الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد روزے کے عنوانوں میں سے سات نمبر کا عنوان چل رہا تھا روزے کی کتنی قسمیں ہیں روزے کی چار سسمیں فرض روزہ واجب روزہ سنت روزہ اور نقل روزہ فرض روزہ رمضان المبارک کا روزہ چاہے وہ ادا ہو چاہے وہ قضا ہو ان دونوں کا بیان گزر چکا ہے نمبر دو واجب روزہ یہ منت کا روزہ ہے نظر کا روزہ نمبر تین سنت روزہ جیسے دس محرم کا روزہ یہ سنت ہے عرفے کے دن کا روزہ یعنی نو زل حج کا روزہ بقرائیت سے ایک دن پہلے تھا یہ بھی سنت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ ہر مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کا روزہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا احتمام فرماتے تھے یہ سنت روزہ نمبر چار نفل روزہ ان کے علاوہ جتنے بھی روزہ ہیں وہ نفل روزہ منت کا روزہ یہ واجب ہے منت کے سلسلے میں دو باتیں پہلے سمجھ لیں پھر ہم منت کے روزے کو سمجھیں گے نمبر ایک منت کس کو کہتے ہیں نمبر دو عبادت مقصودہ کس کو کہتے ہیں یہ دو باتیں سمجھ جائیں گے تو منت کے روزے کو سمجھنا آسان ہوگا نمبر ایک منت کس کو کہتے ہیں منت کہتے ہیں شرسیہ دعا کو دعا دو طرح کی ایک سمپل سادی دعا جو ہم روزہ نہ مانتے ہیں یا اللہ مجھے یہ عطا فرما وہ عطا فرما فلا چیز سے حفاظت فرما یہ ہے سمپل دعا دوسری ہوتی ہے شرسیہ دعا اسی شرسیہ دعا کو منت کہتے ہیں بندہ اپنی دعا کے قبول ہونے کی شرس پر کہ اگر میری دعا قبول ہو جائے تو یہ ہے شرس بندہ بندہ اپنی دعا کے قبول ہونے کی شرس پر اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لیتا ہے یا اللہ میری یہ دعا ہے یہ میری طلب ہے یہ میری مانگ ہے اگر پوری ہو گئی تو میں تیری فلانی عبادت کروں گا تو ہے یہ بھی دعا لیکن یہ ہے شرسیہ دعا کیسی دعا شرسیہ دعا دعا منت یہ دعا ہے منت کیا ہے دعا ہے اور دعا عبادت ہے منت دعا ہے اور دعا عبادت ہے اور عبادت کس کی صرف اللہ کی تو منت بھی کس کی صرف اللہ کی منت دعا ہے دعا عبادت ہے عبادت اللہ کی عبادت اللہ ہی کی تو منت بھی اللہ ہی سے کسی اور سے منت ماننا جائز نہیں نہیں حصال کے طور پر کسی شخص نے یہ دعا کی یوں منت مانی کہ یا اللہ اگر میری دکان کا مسئلہ حل ہو جائے تو میں دس رکعات نماز پڑھوں گا اس کی دکان کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب اس پر دس رکعات نماز پڑھنا کیا ہو جائے راجب اور ضروری ہو جائے دیکھو یہاں بھی دعا ہے اور اس کے پورا ہونے کی شرط پر بندے نے اپنے اوپر عبادت کو لازم کیا جیسے ہی دعا قبول ہو جائے گی ویسے ہی اس پر عبادت کرنا کیا ہوگی ضروری یہاں رکھے سمجھو کہ عبادت دو طرح کی ایک ہے عبادت مقصودہ اور دوسری ہے عبادت غیر مقصودہ عبادت مقصودہ یعنی وہ عبادت جو برزاتے خود عبادت ہو سر سے پاؤں کر وہ خود عبادت ہے شریعت نے اسی کو طلب کیا ہے شریعت میں اسی کی ڈیمانڈ ہے شریعت میں اسی کی ویلیو ہے شریعت نے اسی کو مرکزی حیثیت دی ہے شریعت نے اسی پر فوکس کیا ہے بزات خود مقصود ہے وہی مطلوب ہے اسی کو چاہا گیا ہے اسی کی عبادت جو بزات خود اپنے وجود میں عبادت نہیں ہے لیکن کسی دوسری عبادت کا ذریعہ بن رہی ہے تو دوسری عبادت کا ذریعہ بن بن کی وجہ سے شریعت نے اس کو بھی عبادت خرار دیا نہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے خود عبادت نہیں لیکن دوسری عبادت تک پہنچانے والی ہیں دوسری عبادت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے دوسری عبادت کا اس کے اوپر مدار ہے دوسری عبادت اس کے اوپر سوار ہوتی ہے یہ سواری ہے اب سمجھ میں آئے وہ خود عبادت نہیں لیکن وہ دوسری عبادت کی سواری ہے چونکہ وہ دوسری عبادت کا ذریعہ ہے اس لئے شریعت نے اس کو بھی عبادت قرار دیا ورنہ فی نفس ہی وہ خود عبادت نہیں نہ خود اس کی دیمانڈ ہے شریعت تو عبادت کتنی طرح کی ہے دو عبادت مقصودہ جو خود عبادت ہے عبادت غیر مقصودہ جو کسی عبادت کا ذریعہ بننے کی وجہ سے عبادت بن گئی ہو مثال لیں نماز یہ خود عبادت ہے شریعت میں نماز ہی پر فوکس نماز ہی کی دیمانڈ ہے کہ نماز پڑو آپ سر سے پاؤں سر سے نماز عبادت ہی عبادت ہے پس نماز عبادت مقصودہ ہوئی روزہ یہ بزارت خود عبادت ہے شریعت میں اس کی بیمان ہے پس روزہ بھی عبادت مقصودہ ہوئی حج عمرہ مقصودہ مقصود کرنا ذریعہ ہے جب تک یہ ذریعہ رہے گا وہاں تک یہ عبادت ہے شریعت میں اس چلنے کی دیمان نہیں ہے نماز کے لئے چلنے کی دیمان ہے بلکہ نماز کے لئے قرآن پڑھنے کے لئے بندہ وضو کرے اس کی دیمان لے ایک بندہ کہتا ہے کہ وضو کرنا عبادت ہے چلو دن میں چالیس بار وضو کریں بیٹھا ہوا ہے جو زہر کے بعد سے تو اثر تک وضو کر رہا وضو کرنا ثواب ایک وضو خطر ہوا پھر 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 ناک پھر دوسرا وضو چالو پھر دوسرا وضو ختم ہوا پھر تیسرا چالو تو اس کا باورہ پکر کر اس کو باہر کر دے ہے نکل لیں تو وضو عبادت تو ہے لیکن خود فی نفس ہی عبادت نہیں شریعت میں اس کا ڈیمان نہیں کہ ایک بار وضو کرو تو اتنا دو رکعت پڑوگے تو اتنا سوا چار پڑوگے تو اس سے زیادہ سوا چھے پڑوگے پھر اس سے زیادہ سوا ایک پانے کی تلاوت کروگے تو سوا دو پانے کی کروگے تو اور زیادہ چار پانوں ہی کروگے تو اور زیادہ معلوم ہو اس کی دیمان ہے اس کی دیمان نہیں آج سمجھ میں آئی تو عبادت دو طرح کی ایک ہے عبادت مقصود اور ایک عبادت غیر مقصود خیر منت کہتے ہے شرسیہ دعا کو منت دعا ہے دعا عبادت ہے عبادت صرف اللہ کی تو منت بھی صرف اللہ کی منت کے صحیح ہونے کے لیے منت کے معتبر ہونے کے لیے منت کے ویلد ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں اگر دونوں شرطیں پائی گئی تو منت صحیح ہے منت منعقد ہوئی منت ویلد ہوئی اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا اور اگر دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی خوت ہو گئی نہیں پائی گئی تو پھر وہ منت صحیح نہیں ہے وہ منت معتبر نہیں ہے وہ منت ویلد ہی نہیں ہے جب وہ ویلد ہی نہیں تو اس کا پورا 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 کرنا بھی ضروری نہیں دو شرط نمبر ایک منت اللہ سے مانے کس سے مانے اللہ سے نمبر دو عبادت مقصودہ کی مانے دو شرط ہیں منت کس سے مانے اللہ سے مانے نمبر دو عبادت مقصودہ کی مانے اگر یہ دونوں باتیں پائی گئی تو یہ منت منت ہے پس اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوگا اور اگر ان دو شرط میں سے ایک بھی فوت ہو گئی تو پھر یہ منت منت نہیں ہے اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ایک شخص نے اجمیل جا کر منت مانی خاجہ صاحب اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک لاکھ روپے غریبوں میں بات ہوں بولو منت صحیح ہوئی پہلی شرط صوت ہوگئی پہلی شرط ہے کہ منت کس سے مانے اللہ سے اس نے منت اللہ سے نہیں مانی پس اس کی منت صحیح نہیں اگر اس کا کام ہو بھی جائے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ ایک لاکھ روپے صدقہ کرنا یہ تو عبادت مقصودہ ہے شریعت میں ڈیمانڈ ہے کہ آدمی پیسہ خرچے جتنا زیادہ خرچے گا اتنا زیادہ صواب ملے لیکن پہلی شرط صوت ہے اللہ سے نہیں مانی ابھی میں نے بتایا کہ منت دعا ہے اور دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی تو منت بھی اللہ کی فرح اگر کسی بندے نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے منت مانی تو وہ مشرق ہے شرط کرنے والا جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو اللہ کے علاوہ کے خاص کرنے والا اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے بہت بڑا دنا منت کسی مانیں گی صرف اللہ ایک بندے نے مزار پہ جا کے منت مانی کہ باوہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں بارہ نادیل آپ کے مزار پہ کھیلتے چھوڑوں کیسے کھیلتے نادیل بلو اگر وہ کام ہو گیا تو ایسا کرنا پڑے گا نہیں کیوں پہلی شرط تھی اللہ سے مانے وہ بھی نہیں پائی گئی دوسری شرط تھی عبادت مقصودہ کی مانے یہ نادیل چھوڑنا یہ تو عبادت ہی نہیں یہ تو واہیات قسم کا کام ہے مزار پہ نادیل چھوڑنا یہ کوئی عبادت ہے تو دونوں شرطیں نہیں پائی گئی پس یہ منت ہی کنڈم ہے اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ پورا کرنا گناہ ہو کیونکہ منت اس نے غیر اللہ سے مانی ایک شخص نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا انتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں دو قرآن ختم کروں گا بیٹا انتحان میں کامیاب ہو گیا تو دو قرآن ختم کروں گا ریزلٹ آیا اور بیٹا کامیاب ہو گیا تو اس پر دو قرآن پڑھنا ضروری ہوگا یا نہیں ضروری ہوگا اس نے منت اللہ سے مانی تھی پہلی شرط پائی گئی اور عبادت مقصودہ کی معنی تھی قرآن پڑھنا یہ خود مقصود ہے پس منت صحیح ہوئی تھی جب دعا قبول ہو جائے منظور ہو جائے تو پھر اس پر عبادت کرنا کیا ہوگا مقصودہ ایک بندے نے منت مانی کہ یا اللہ اگر میرا بیٹا کامیاب ہو گیا تو میں چالیس دن تک صبح چار بجے کوزوے میں جا کے ڈپکی لگا ہوگا ریزلٹ آگیا بچہ کامیاب ہو گیا تو دھپکی لگانی پڑے گی یا نہیں نہیں لگانی پڑے گی اس لیے کہ اس نے جو دھپکی لگانے یعنی نہانے کی منت مانی تھی یہ نہانا عبادت تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں اس لیے اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ایک بندے نے منت مانی کہ اگر میرا فلا کام ہو گیا تو میں مسجد ابراہیم کے حوض پر بیٹھ کر قبلے کی طرف مو کر چالیس مرتبہ وضو کروں گا کام ہو گیا تو اب وضو کرنا پڑے گا یا نہیں بولو بھائی نہیں دیکھو اس نے منت اللہ سے مانی اور عبادت کی مانی لیکن عبادت مقصودہ کی نہیں اس لیے اس پر پورا کرنا منت یہ دعا ہے دعا عبادت ہے عبادت اللہ کی تو منت بھی اللہ کی اور منت کے صحیح ہونے کے لئے دو شرطیں نمبر ایک اللہ سے مانے نمبر دو عبادت مقصودہ کی مانے اگر دونوں شرطیں پائی گئی تو منت صحیح ہے اور اگر ایک شرط بھی فور ہوئی تو منت صحیح نہیں کسی شخص نے منت مانی کہ اگر میرا خلا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا ایک روزہ یا دو روزے اور اس کا وہ کام ہو گیا تو اب اس پر ضروری ہے کہ ایک دن یا دو دن جتنے دن کی منت مانی ہے اس نے کیا رکھے یہ ہے منت کا روزہ یہ کونسا روزہ ہے یہ منت کا روزہ ہے اور یہ واجب ہے پہلا روزہ فرض ہے دوسرا واجب کونسا منت کا روزہ یہ واجب ہے یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو اگر بندے نے منت میں روزہ رکھنے کے لئے منت میں روزہ رکھنے کے لئے دن تاریخ کو متعین کر لیا ہے اور یوں منت معنی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں دس اپریل دو ہزار دائیس کو روزہ رکھوں گا دیکھو تاریخ اور دن متعین کیا یہ یا میرا فلا کام ہو جائے تو اس جمعیرات کو روزہ رکھ رکھ رہا تو منت کے پورا کرنے کی تاریخ کو منت کے پورا کرنے کے دن کو اس نے فکس کیا ہے متعین کیا ہے اگر اس نے اس طرح متعین کر لیا ہے روزہ رکھنے کے دن کو یا روزہ رکھنے کی فکس منت اس روزے میں رات سے لے کر آدھے دن سے پہلے پہلے تک نیت کرنا جائز ہے رات سے نیت کر لے بہتر ہے لیکن اگر یاد نہیں رہا کہ آج جمعیرات ہے اور مجھے روزہ لکھنا ہے میں منت مانی تھی اور صبح میں یاد آیا فجر کہ آج تو تو کوئی بات نہیں آپ نے اس دن کو متعین کیا تھا آپ نے اگر اس تاریخ کو متعین کیا تھا تو آپ کے لئے جائز ہے کہ آدھے دن سے پہلے پہلے آپ کیا کر لے روزے کی نیت کر لے آپ کا روزہ اس ساتھ ہو جائے بس شرطے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہ دوسری شکل بندے نے منت تو مانی لیکن منت کے پورا کرنے یعنی روزہ رکھنے کی تاریخ کو یا دن کو مقرر نہیں کیا بس سیدھی سیدھی منت مانی کہ اگر کام ہو گیا تو دو روزے رکھوں تو اس روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے اگر صبح صادق کے بعد بندے نے نیت کیا تو پھر یہ منت کا روزہ سمار نہیں ہوگا یہ نفلی روزہ ہوگا بات سمجھے تو نیت کے ویان میں ہم نے کہا تھا منت کے روزے میں رات سے نیت کرنا کیا ہے ضروری ہے وہ یہ منت ہیں جو عام طور پر ہم مانتے تیہ نہیں کرتے کہ فلا دن یا فلا تاریخ اس لئے وہاں اس کی وضاحت نہیں کی تھی یہاں آکر ہم نے وضاحت کی منت کا روزہ دو طرح کا ہے دن تاریخ تیہ کی ہے نمبر دو دن تاریخ کو تیہ نہیں کیا اگر دن تاریخ تیہ کی ہے تو آدھے دن تک نیت کر سکتے ہیں اور اگر دن تاریخ تیہ نہیں کی تو پھر رات سے نیت کر کیا ہے ضرور یہاں پہنچ کر منت کا بیان پورا ٹوپک نمبر سات روزے کی کتنی قسمیں ہیں نمبر ایک فرض روزہ نمبر دو واجب روزہ نمبر تین سنت روزہ نمبر چار قوم داودی ہے حضرت داود علیہ السلام والا روزہ حضرت داود علیہ السلام بادشاہ ہے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن اختار کرتے روزہ نہیں رکھتے ایک دن روزہ رکھتے ایک دن اختار کر ہمیں عشاء کہ یہ آپ کا معمول تھا حدیث میں اس روزے کو بہت پسند کیا گیا اس کو کہتے سو میں لاؤلی آدمی لگاتا روزے رکھیں اس سے اچھا ہے کہ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افتار کریں ایک دن روزہ رکھیں ایک دن افتار کریں اور میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اگر فرض عبادتوں میں کمی کوتا ہی رہ جائے گی تو اللہ پاک خنن و نوافل سے اس کو پورا فرمائیں فرض نماز کا حساب ہو رہا ہے اس میں کمی کوتا ہی ہے تو پوچھا جائے گا کہ بندے کے پاس خننت اور نوافل ہیں کہ جی ہاں ہیں ان سے فرض کی کمی کوتا ہی پوری کرو ہو جاتی ہے کہ جی ہاں چلو جنت میں اور اگر کمی کوتا ہی پوری نہیں ہوئی ہمارے پاس خنن و نوافل نہیں ہیں تو پھر ہمیں عذاب میں مقتلع ہونا پر ہے فرض میں کمی کی گنجائش نہیں بندے کے روزے کا حساب چل رہا ہے روزوں کی چیکنگ چل رہی ہے اور اس میں کمی کوتا ہی نکلی ہم جانتے ہیں ہمارے روزے کیسے ہے ہی کمی کوتا ہے تو پوچھا جائے گا بندے کے پاس نفلی روزے ہیں کہ جی ہاں چلو اس کی کمی کوتا ہی پوری کرو نہیں ہے تو پھر عذاب میں مقتلع ہونا ہوڑے گا اس لئے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفلے بھی پہا کریں یہ ہمیں کام لگنے والی ہے اسی طرح روزوں کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں یہ ہمیں آخر اپنے کیا لگے نہیں کام لگے پس ہمیں نفل روزوں کا بھی پڑا اعتمام کرنا چاہیے ٹوپک نمبر ساتھ پورا ہوا روزے کی کتنی قسمیں ہیں ٹوپک نمبر آٹھ سہری اور افتاری میں کیا کھانا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سہری میں کھانا چاہیے یعنی سہری کرنی چاہیے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہو تو سہری کر لیا کریں اس لیے کہ سہری میں برکت ہے برکت ہے قوت ہے وہ آپ کو سپورٹ دیتی ہے روزہ رکھنے میں آپ کو سپورٹ دیتی ہے ایک روزہ سہری کر کے رکھو دوسرا روزہ سہری کیے بغیر رکھو فرق محسوس ہوگا سہری میں پیٹ بھر بھر کے کھانا اور تگارے اتارنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے تین چار خجور تھوڑا سا دودھ تھوڑا سا پانی بھی اگر آپ نے تحریمیں پھیلیا ہے حضور کی اس حدیث کی برکت کو آپ خود محسوس کریں اس لیے کہ بھائی تحریق کھانی چاہیے دوسری حدیث میں جو مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے روزے اور اہلِ کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں کے روزوں کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز سہری کھانا مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں یہود اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں فرق یہ ہے وہ بغیر سہری کے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سہری کھاتا روزہ رکھتے ہیں کتنی بڑی بات ہے محبات ہو جاتی ہے مسلم کی روایت اس لئے ہمیں اپنے روزوں کو سہری سے مزین کرنا چاہیے ممتاز کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں دیکھو ہم سہری کھا کے روزہ رکھتے ہیں وہ اہلِ کتاب ہے وہ بغیر سہری کے روزہ سہری ضرور کرنی چاہیے سہری کرنا کھنے اور سہری کا وقت رات کا آخری حصہ رات کے چھے حصہ کرو مغرب سے لے کر صبح سادس تک رات رہتی ہے اس کے چھے حصہ کرو آخری حصہ جو ہے وہ سہری کھانے کا وقت ہے اتنی تاخیر نہ ہو کہ آدمی کو روزے میں شک ہونے لگے صبح صادق تو نہیں ہوگے اتنی تاخیر نہ ہو صبح صادق سے دس پندرہ منٹ پہلے پہلے سہری کھا کر مکمل کر لینا چاہیے سہری میں کیا کھانا ہے حدیث میں کچھ نہیں ملتا جو میرسر ہو جو آپ کو ٹھیک لگے آپ کھاؤ ہمارے والی صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ان کی جوانی میں ایک ملدور تھا دن بھر کام کرتا تھا روزہ رکھتا تھا وہ فرق ہی نہیں پڑتا تھا تو ایک دن اس پہ پوچھا کہ بھائی روزہ رکھتے ہو کہ ہاں رکھتے ہیں تو صبح سے شام تک کام کرتے ہو آپ کے چہدے پر کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا سہری میں کیا کھاتے ہو بھائی تو مزدور نے کہا تین ڈرجن کیلے کتنے کیلے تین ڈرجن معلوم یہ ہوا کہ کیلہ کھانے سے بھی طاقت ملتی ہے یہ آج کم لگتی بعض حکیموں نے لکھا ہے کہ اگر سہری میں گلپنگ گلکن آتا ہے تھوڑی سی الائسی بھلا کر الائسی کا پاؤڈر کر لیا جائے چھوٹی والی الائسی اس کا پاؤڈر گلکن میں ملا کر بڑا چمچ گلکن اگر سہری میں کھا لو تو پھر دن میں پیاس کم لگتی تو گرمیوں کے روزے میں اگر ہم ان نسخوں سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک صاحب نے اس پہ کومنٹ لکھی کومنٹ بھی بہت لکھتے ہیں لوگ کسی حکیم صاحب نے نسخہ دیا رمضان آ رہا ہے فائدہ اٹھائیں تو ایک حضرت نے کومنٹ لکھتی وہ روزہ ہی کیا جس میں پیاس لی لگے اور وہ حضرت چوبیس بھنٹے ایٹی میں بیٹھتے ہیں اور وہ کومنٹ لکھ رہے ہیں ارے آپ کے لیے نہیں آپ مکھائیے یہ بیچارے رکھتا چلانے والے کام کرنے والے باہر گھومنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی بے رہا ہے اگر اچھی چیز کومنٹ کرتے ہیں کچھ ضرورت نہیں کومنٹ کرنے اگر آپ بھی اس نقصے سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں نے بھی کوشش کی لیکن میں گلکن خرید ہی نہیں سکا یاد ہی نہیں رہتا ہے تو میں نے بھی سوچا تھا دو تین دن کھا کے دیکھیں بھئے کیا فرق ہے اسی میں تو گلکن اس میں کیا ملانی ہے الائچی کا تھوڑا پاودر ملا کے بڑا چمت کھا لینا ہے تو کہتے ہیں کہ پیاس نہیں لگتی اللہ حوالہ خیر میں آج یہ کر رہا تھا کہ ہمیں سہری کھانی چاہیے چاہیے اس میں معمول ہی کھائیں لیکن ضرور کھانا چاہیے یہ سنت ہے یہی اس کی سب سے بڑی فضیلتی کہ سہری کھانا سنت ہے حضور نے اس کی ترغیب دی نمبر دو افتادی میں کیا کھانا چاہیے میٹھی چیز سے افتادی کرنا یہ سنت ہے پہلی بار سمجھو کیسی چیز سے میٹھی چیز اس لیے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے میدہ خالی ہوتا ہے اور میٹھی چیز اندر جاتی ہے تو وہ میدے کو طاقتور بناتی ہے پیٹ کے لیے فائدہ مند ہے مفید ہے تو پہلی چیز کیا ہے میٹھی چیز سے روزہ کھولا ہمارے استاذ مرکوم حضرت مفتی سید احمد ساتھ آلن پوری نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ نے ترمزی شریف کے طبق میں جب یہ مضمون آیا افتاری کس چیز سے کرنی ہے حدیث آئی تو حضرت نے فرمایا جلے بھی سے کرو حضرت کا انداز سہار آپ بھی نہیں سمجھ سکتا حضرت نے فرمہ جلے بھی کھا کرو افتاری یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ میٹھی چیز سے اسٹار کرنا کیا ہے پیٹ کے لیے مفید ہے اور پھر حضرت ہی نے یہ بات بھی ہمیں بتائی تھی کہ میدہ کالی ہوتا ہے اگر میٹھی چیز پہلے جائے گی تو پیٹ مضبوط ہوگا اور بھجیے سمجھ سے ڈالوگے تو پھر پیٹ کو نقصان کرو پولڈنگ پیوگے پیٹ کو نقصان کرو تو میٹھی چیز سے افتار کرنا سنت ہے نمبر ایک نمبر دو میٹھی چیزوں میں خجور سے افتار کرنا ڈبل سنت پوری بات سمجھ میں آئی میٹھی چیز سے افتار کرنا سنت ہے اور میٹھی چیزوں میں بھی خجور سے افتار کرنا ڈبل سنت حدیث میں جناب نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر روزہ رکھو افتار کرو تو خجور سے افتار کرو اس لیے کہ خجور میں برکت ہے اور اگر خجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے افتار کرو اس لیے کہ پانی بہت پاک اور پاک کرنے والا ہے تہور ہے یہ آپ نے ارشاد فرمایا خجور میں برکت ہے نمبر ایک پیٹ کو طاقت دیتی ہے یہ ہے برکت میٹھی چیز ہے خالی پیٹ کھاؤگے پیٹ مضبوط ہوگا نمبر دو خجور کا دانہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن اس میں کیلسیم بہت زیادہ ہے تو ہے چھوٹا لیکن کام بڑا کرتا ہے یہ ہے برکت برکت یہ نہیں کہ یہ نور اتڑے گا پیٹ میں ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ نور پیٹ میں اتڑے گا یہ مطلب نہیں اگر آپ کنت سمجھ کر کریں گے تو آپ کے دل میں نورانیت پیدا ہوگی وہ دو نمبر کی بات ہے لیکن اس برکت کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے لئے مفید ہے اور چیز چھوٹی ہے لیکن کام بڑا کرتی ہے یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنابِ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم جب بھی خجور کھاتے تو تاق عدد میں کھاتے اس پر ہمارا عمل نہیں تین پانچ سات اس طرح تاق عدد میں خجور کھاتے پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خجور سے افتار کرتے ہیں تو تاق عدد میں کھا کر افتار کرے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو ایک خجور سے افتار نہ کریں کم سے کم تین خجور کھاؤ یہ پیٹ کے لئے بھی مفید ہے اور یہ حجور کی سنت دی ایک مطلب ایک دسترخان پر ہم تھے ہمارے ساتھ ہمارے استاذ اور بہت بڑے عالم دین تھے ایک خجور سے میں نے افتار کیا اور پانی پی لیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم نے سنت کے خلاف کیا حضرت کیا ہوا تو کیوں وہ حدیث نہیں پڑی کہ حضور جب خجور کھاتے تو تاق عدد میں کھاتے تم نے تو ایک ہی کھائی کم سے کم تین ہے تو اس وقت سے ہم نے بھی شروع کیا تین خجور کھاتے تین خجور کھاؤ اس کے بعد پھر پانی پی دونوں چیزیں حدیث میں آئیں پہلا نمبر خجور کو دیا اگر نہ ہو تو پانی کو دیا اور اگر دونوں نہ ہو اگلی سفر میں ہے ایسی حالت میں ہے کہ نہ اس کے پاس خجور ہے نہ اس کے پاس پانی ہے تو پھر جیب میں دیکھو کیا ہے چاکلیٹ ہے چاکلیٹ سے کر اس کا پان رکھا ہوا تو پان کھا کے کر لے سینڈویچ ہے سینڈویچ کھا لے جب میستر ہو تو پہلے خجور اس کے بعد کیا ہے پانی اور ایک روایت میں آیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خطبے میں ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو افتار کرا دیتا ہے تو اللہ اس افتار کرانے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور ہمارے اندر اتنی طاقت ہم میں سے ہر شخص میں اتنی طاقت نہیں کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے حضور نے فرمایا آجے بھائی یہ ثوابت اللہ رب العزر ایک خجور سے افتار کرانے پر ایک گھوٹ دودھ یا لسی دونوں ترجمے کیے ہیں ایک گھوٹ دودھ یا ایک گھوٹ لسی پلانے پر یا ایک گھوٹ پانی پلانے پر بھی آتا فرما دیتے ہیں وہاں یہ تین چیزیں آئی ہیں خجور پانی اور دودھ تینوں چیزیں وہ حدیث میں آئی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ افتار میں پہلے خجور کھائیں اس کے بعد پانی پی ہیں اس کے بعد دودھ پی ہیں اس کے بعد سموں سے پراتھ ہیں جو کھانا آئے سب کھو ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ افتار کے وقت جب ہم والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھتے تو تاقیب فرما خجور سے افتار کر پھر پانی تو ہم پیتے ہی تھے پانی پانی کے بعد والد صاحب ساکیت فرمتے ایک گلاس دودھ تھی لو پہنے تو اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حدیث پہ عمل ہو رہا ہے جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے حدیث کی کتابیں پڑھی پھر ہمیں بات سمجھ میں آئے کہ اببہ حضور تو یہ حدیث پہ عمل کروا رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں خجور سے افتار اس کے بعد پانی پھر ایک گلاس دودھ اور اس کی حکمت بھی وہ یہ بیان فرماتے تھے کہ اگر آپ نے ایک گلاس دودھ پی لیا تو اس کے بعد جو کچھ یہ مسالے دار کیزیں کھاؤ گئے وہ لقصان نہیں کریں یہ حکمت بتا کر وہ کہتے پہلے ایک گلاس دودھ کیا اور یہ دودھ حدیث میں بھی آیا ہے اس لئے اگر ہم دودھ بھی افتار کے اندر استعمال کریں تو یہ ہمارے لئے کیا ہے مفید تو افتار کرنا چاہیے خجور سے اور کم سے کم تین خجور کھانی چاہیے اس سے زیادہ بھی پاچ یا سات ہم ہندوستانی ہی اس سے زیادہ کھائیں گے تو پھر ہمیں گرم پڑ سکتی ہے تو پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ لیکن کم سے کم تین خجور کھانی یہاں آ کر روزے کا بیان پورا ہوا آٹھ ٹوپک تھے روزہ کس کو کہتے روزہ کس پر فرض ہے روزے کا وقت کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا اور بعد میں قضا کرنا جائز وہ کون لوگ ہیں جن کے لئے فیلحال روزہ نہ رکھنا بعد میں قضا بھی نہ کرنا بلکہ صرف فدیہ دے دینا جائز ہے نمبر چھے روزہ ٹوپنے کی کتنی شکلیں نمبر سات روزے کی کتنی قسمیں ہیں نمبر آٹھ سہری اور افتاری میں کیا کھانا چاہیے آج روزے کا بیان پورا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل سے ذکات کا بیان شروع کریں گے وآخر دعوانا ملحمدللہ رب العالمين